موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان احسن بشیر شیخ گفٹڈ ٹیلنٹڈ انٹرپنیور کے ساتھ آج ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ناظرین آج جو میرے مہمان شخصیت ہیں وہ نہایت کامیاب انسان ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا وہ نہایت احسن طریقے سے کیا وہ فوج سے ریٹائر ہوئے ایک جنرل آفیسر کے رینک سے وہ پاکستان کے سفیر رہے سری لنکا میں وہ اپنی کمپنیز چلاتے ہیں پکس ایک جو ہے اس کو رن کرتے ہیں جس کی تفصیل وہ خود بیان کریں گے یہاں پر ہی صرف ختم نہیں ہو جاتی کہانی ان تمام چیزوں کے بعد انہوں نے یہ سوچا کیونکہ درد پاکستان ان کے دل میں ہے اور پاکستان ان کے خون میں جیسے رچ بس جاتا ہے وہ ہے تو انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ایک عام آدمی مومنٹ کے نام سے ایک کمپنی ریجسٹر کرائی جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج وہ انہوں نے اپنی نہایت مصروفیت میں سے ہمارے لیے تھوڑی دیر کا وقت نکالا اور ہمیں مدو کیا کہ ہم ان سے کچھ باتیں کر سکیں اور ان کی باتیں جو ان کے دل میں ہیں اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بضابطہ خود آپ سے ڈائریکٹلی کریں لیڈیز این جنٹلمن سو لیٹ می ویلکم میجر جرنل ریٹائر ساد خٹک سر ویلکم ٹو دی شو سر ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر سر ایک فوج کے اندر ایک مقام حاصل کرنا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے وہ اس عزت کو کمانا باہر پاکستان کی نمائندگی بھی کرنا سفیر کے طور پر ٹنک ٹینک کے اندر بھی ایک کام کرنا اور پھر اب عام آدمی موومنٹ جو ہے اس کو چلانا یہ سب کے سب کام آپ کیسے کر لیتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اپنے ناظرین تک میری آواز کو پہنچانے کیلئے لمبی کہانی جیسے آپ نے کہا میں جب بھی کسی بھی ٹی وی چینل کیو پر یا کسی یوٹیوب چینل کیو پر انٹریو دیتا ہوں تو لوگ مجھ سے چونکہ ایک سیاسی تناظر میں بھی بات کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک جنرل جو ہے وہ عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے آپ نے عام آدمی پارٹی موومنٹ بنا دی ہے تو میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ سنتیس سال کی جدوجہد ہے یہاں تک پہنچنے کیلئے کسی نے پلیٹ میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں دیا ہوتا ہے جس طرح ہمارے سیاسی قائدین کا ہوتا ہے کہ والد فوت ہو جاتا ہے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے بائی آ جاتا ہے بیٹی آ جاتی ہے آپ کی سیاسی افق کے اوپری چیزیں نظر آتی ہیں تو میں پھر ان کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ میں نے پانچ جماعت گاؤں کے سکول میں پڑا میں نے پھر وہاں سے جب پانچ جماعت پاس کیے تو پھر میں پبی تحصیل ہے بھی اس وقت ایک ٹاؤن ہوا کرتا تھا وہاں پر میں جو ہمارے گاؤں سے چھ سات کلومیٹر دور تھا ہم تانگے پہ بیٹھ کے وہاں ہائی سکول میں جو گورمنٹ کا ہائی سکول تھا اس میں ہم پڑھتے تھے وہاں سے میٹرک پاس کیا اور وہاں سے پھر جب میٹرک پاس کیا تو پشاور میں ایڈورٹس کالج میں داخلہ ملا پشاور ہمارے گاؤں سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹر کے فاصلے پڑھتا تو ہم جی ٹی روڈ تک جاتے تھے سائیکل کی اوپر چھ کلومیٹر صبح صبح اور پھر سائیکل کو وہاں پیٹرول پپ پہ کھڑا کر کے بس پہ بیٹھتے تھے پھر بس پہ بیٹھ کے چودہ کلومیٹر پشاور تک کا سفر کرتے تھے اڈے تک پھر اڈے سے بس سے اتر کے پھر ہم وہ جو لوکل مینی میں بیٹھتے تھے پھر کالج کے سٹاپ تک جاتے تھے تو یہ ملا جو لاکے تقریباً ہمارا پچاس کلومیٹر کا آنے جانے کا سفر بنتا تھا کالج کو اٹینڈ کرنے کے لیے روزانہ وہاں سے ایف ایف ایسی پاس کیا جب ایف ایسی پاس کیا تو وہاں پھر جو ہے نا پھر فوج میں شلے گئے ایف ایسی کے بعد نائنٹین سیونٹی نائن میں اور پھر فوج کی داستان ہے تو دوہزار سولہ تک فوج کے نشیب و فراز اور مطلب سیکنڈ لیفٹیننٹ پی ایم اے دو سال ٹریننگ پھر سیکنڈ لیفٹیننٹ پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے کیسے بندہ مراحل تیہ کرتا ہے تو جنرل کے عوضے تک پہنچنے کے پیچھے تقریباً کوئی تیس پینتیس سال کی جدوجہد ہے اور اس جدوجہد کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج میں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طویل جدوجہد کے بعد ایک مقام پر پہنچے ہیں اور آپ نے اس کا بھی ذکر کیا سفارت کا بھی ذکر کیا آپ نے میرے تنک ٹینک کا بھی ذکر کیا آپ نے ایک ہماری نئی پولیٹیکل سوچ کا بھی ذکر کیا تو جیسے جیسے بھی آپ انشاءاللہ گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے میں سب کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا رہوں گا سر شروع یوں کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو جدوجہد ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ بہت انسپائرنگ ہے میں کہوں گا عام لوگوں کے لیے تو کیا یہی سوچ تھی کہ آپ اب جب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر کیونکہ اس کی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شروع میں یہ کہ پاکستان کے اندر اب اس وقت ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرمائلز آیا ہوا ہے اور وہ پولیٹیکل سیچویشن بڑی ہی اس وقت نازک مراحل میں ہے اور ہر وقت ہی پاکستان کے لیے کہا تو یہ جاتا ہے کہ اب ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہے آپ نو ایز ایچے مین ایک عام آدمی مومنٹ کے جو سوچ لے کے آپ آئے جو اس سوچ نے آپ کو اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اور آپ کا اپنا کیا پلان ہے میں نے سیاسی سوچ کے پیچھے ایسنس صاحب ایک بیگراؤنڈ ہے اور وہ بیگراؤنڈ یہ ہے کہ جب میں دوہزار سولہ نومبر میں ریٹائر ہوا تو لازمی بات ہے کہ سنتیس سال اپنے علاقے سے دور اپنی جڑوں سے دور اپنے لوگوں سے دور تو اپنے لوگوں میں واپس جانے کے لیے مجھے ایک ایک بہانہ چاہیے تھا ایک ریزن چاہیے تھا کہ میں سنتیس سال کی بریک کے بعد اپنی جڑوں کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ کرلوں وہ ریکنیکٹ کرنے کے لیے میں نے ایک خوشار خٹک ٹرسٹ بنایا ایک فلاحی ادارہ بنایا اور اس فلاحی ادارے کے نیچے میں نے اپنے علاقے میں صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے لائن آرڈر کے حوالے سے نشوں کے حوالے سے اور کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے میں نے وہاں پر اپنی بسات کے مطابق اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ظلہ نشہرہ کے اپنے علاقے میں جب وہ کام کرنا شروع کر دیا تو چونکہ ہمارے پولیٹیکل سیاسی جو کرتے درتے ہوتے ہیں اور جو آپ کے ظلے کے پورا انتظامیاں ہوتا ہے چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ ڈی سی کا ہو چاہے وہ پٹوار کا ہو چاہے وہ تعلیم کا صحت کا ہو وہ سارے پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس ظلے کے جو پولیٹیکل کرتے درتے ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں تو چونکہ ہم نے ایک سوشل ورک کرنا تھا تو ہمیں تو کچھ سیاست سے تعلق واسطہ نہیں تھا اور رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ہم خدمت تو ضرور کرنا چاہ رہے تھے عام لوگوں کی اس خدمت کے دوران ہمیں یہ احساس ہوا مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ اس ملک میں سوشل ورک پی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پولیٹیکل پاور یا ایڈمنسٹریٹیو پاور نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ وہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر یہ جو آپ کے پولیٹیکل سیاسی کرتے درتے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جو بھی سوشل ورکر ہوتا ہے ایک علاقے میں اور خاص طور پر اگر اس کے ساتھ کوئی نام لگا ہوا ہے جو میرے ساتھ ایک نام لگا ہوا تھا اپنے عسکری اس کی وجہ سے تو وہ ایک انویزبل خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو کل جو ہیں اگر یہ آج سوشل ورکر ہے تو کل ہمارے لیے ایک پولیٹیکل تھرٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں بقاعدہ طور پر تو ہم نے یہ سوچا کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ سوشل ورکر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل پاور نہ ہو آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹیو پاور نہ ہو تو ایڈمنسٹریٹیو پاور تو میں نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ تو انتظامیہ کا کام ہوتا ہے تو میں نے کہا یار سیاسی لوگوں میں ایویرنس شعور پیدا کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل مومنٹ چلانی چاہیے اور پھر ہم نے جا کر یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس میں ہم عام آدمی کو اس کا مہور بنائے عام آدمی کو اس کا فوکس بنائے عام آدمی میں جو قابل ہے جو اہل ہے جو وہ بیوطن لوگ ہیں اور جو اس بلک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس بلک کے حاصل وارثین ہیں ان کو اوپر لائے جائے ان کو اوپر لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اور یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بنایا ہویا ہے ورنہ مجھے آپ یہ بتائیں جب آدمی ایک سیاسی پلیٹ فارم بناتا ہے زندگی کے اور عمر کے اس سٹیج کی اوپر جب آدمی ایک پلیٹ فارم بناتا ہے پولٹیکل تو مجھے تو اس میں اپنی ذات کے حوالے سے کوئی روشنی بہت کم نظر آتی ہے اس لیے کہ ہمارا اور کتنی زندگی ہوگی تو ہم نے اپنے فیوچر کے جنریشنز کو ہماری مستقبل کے نسلوں کو پاکستان کے مستقبل کے کسٹوڈیونز کو مدنظر رکھتے ہیں ہم نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم بناتے ہیں اور اس کا نظریہ اور نیریٹیو ایسے رکھتے ہیں اس کے پیرامیٹرز ایسے رکھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ایک آدمی جو قابل ہوگا جو اہل ہوگا جو محبی وطن ہوگا وہ کسی بھی لسانیت سے تعلق رکھنے والا ہوگا پاکستان کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھنے والا ہوگا موروسیت سے ہٹ کے ہم اس کو اوپر پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک موقع فرام کر دیں ایک پلیٹ فارم کر دیں اس نیریٹیو کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان عام آدمی مومنٹ کا پلیٹ فارم ایک پلیٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کرا دیا ہے اچھا سر یہ جو پاکستانی معاشرے کے اندر اس طرح کی سوچ جیسی آپ کی ماشاءاللہ سوچ ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بہت کم ہوں گے جنرلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مافیا کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ درست ہونے کی سمت جو ہے وہ تائین کرنے کے باوجود بھی اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا آپ کے خیال میں یہ کیا مثل ہے امران خان کی مثال ہمارے لیے بڑی لیٹسٹ مثال ہے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کس سوچ کو لے کر آئیں اس سوچ کے ساتھ ہم سب نے اس کا ساتھ دیا اور لیکن ہوا یہ کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے اقتدار تک پہنچنے کی جلدی میں اس نے ایسے کمپرومائزز کیے اپنے نظریاتی لوگوں کو سائٹ پہ کر کے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں ڈیسیجن بیکنگ پوزیشن پہ جن کا نہ ان کے نظریہ سے کوئی تعلق تھا جن کا نہ پاکستان کی انٹرسٹ کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کا اپنی ایک بزنس کے ساتھ ان کا تعلق تھا اپنی پولٹیکل پاور کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا تو عمران خان پچھلے ساڑھے تین سال میں ان کے ہاتھوں یار غمال رہا وہ ڈیلیور نہیں کر پایا جو لوگ اسے ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں جہاں ہم اسے ایکسپیکٹ کر رہتے ہیں بالکل درست تو ہم لوگ جو ہے یہ یہ ہمارے لئے ایک لائیو مثال ہے تو ہم نے اس لئے سوچا کہ پاکستان عام آدمی موومنٹ میں انشاءاللہ میں لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں میرے بڑے اچھے چھے دوست جو ہیں جو مجھ سے بات چیت ہوتی جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور بڑے ہائی فائی لوگ پیسے والے لوگ تو میں ان کو یہ ضرور بتاتا ہوں میں نے کہا دیکھیں بات سنیں آج جو بندہ میرے ساتھ جائن کر کے کھڑا ہو گیا ہے چاہے وہ ریڈی والا ہو چاہے وہ توسط طبقے کرنے والا ہو اسے بلانگ کرنے والا ہو اور کل ایک بہت بڑا سرمایہ دار کل اس کی جگہ اس کے بعد آگیا ہے تو وہ لین میں اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا اسے آگے نہیں کھڑا ہوگا جب تک آپ اس آدمی کو عزت نہیں دیتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ دو بندے بیٹھنے والے کھڑے ہونے والے نیتے اور ایک بندہ اپنا سب کچھ جلا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک آپ اس کی اس قربانی کی قدر نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں جب تک آپ ایسے لوگوں کو صحیح جگہ پر نہیں رکھتے ہیں آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں اس لیے میں لوگوں کو بتاتا ہوں چاہے وہ سرمایہ والے ہو چاہے وہ کسی بھی اس کے بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آج جس نے فیصلہ کیا ہمارے ساتھ آنے کا کل کا آنے والا بندہ ریگارڈلیس آف ہیس پوزیشن ریگارڈلیس آف ہیس سوشل سٹیٹس وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا وہ سے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا تو ہم نے یہ سوچ لے کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے میں نوجوانوں سے جب بات کرتا ہوں میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پلیٹفارم آپ لوگوں کے لیے ہے یہ آپ کے نسلوں کے لیے ہے یہ ہم اگر اپنی لئے سوچنا ہوتا تو میں کسی پولٹیکل پارٹی میں اعلان کرتا اگلے الیکشن میں ٹکٹ لیتا پارٹیسپیٹ کرتا ایم اے بن کے بیٹھتا سینیٹر بن کے بیٹھتا ایم پی اے بن کے بیٹھتا اگر کامیاب ہو جاتا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے قوم کے لیے کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں ہاں میری ذات کو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا ہم نے ذات کا فائدہ سائیڈ پر رکھا اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم ایک لمبا راستہ اختیار کریں گے لیکن ہم آئندہ نسلوں کو سامنے رکھ کے وہ راستہ اختیار کریں گے اور ہم نے اسی کے اوپر ابھی ہم چلیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ثابت قدم کرے اس کے اوپر اور انشاءاللہ یہ پارٹی عام لوگوں کی ایک انشاءاللہ ٹرو پارٹی جو ہے نا انشاءاللہ یہ ثابت ہوگی وقت کے ساتھ سر میں اس کے اوپر اور آپ سے باتچیت کروں گا اور چند سوال ذہن میں اٹھتے ہیں اور وہ کرنے آپ سے ضروری ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ کیے جائیں تو سر آپ جو ہے پاکستان کی نمائندگی باہر بھی کر چکے ہیں بیرون ملک سفیر کے طور پر تو سفارت کا جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا اور پاکستان کو انٹرنیشنلی اب آپ کہاں دیکھتے ہیں بہحیثیت ایک ایکسپیرینس سفیر کے طور پر جو رہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ کیا کیا کمی تھی کہ جن کو کہ ہم پورا کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنی ترقی کی منزل کی طرف چل سکے دیکھیں جی الحمدللہ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سری لکہ میں پاکستان کی سفارت کا موقع ملا اور سب سے بڑے چیلنج سے بڑھ کر جو چیلنج تھا جو قدرتی تھا وہ کرونا کا جو وبا تھی وہ اس کا چیلنج تھا اور میرا تقریبا سارا پیریڈ جو دو سال کا تھا وہ تقریبا کرونا کے پیریڈ میں ہی گزر گیا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اللہ نے ایک فیصلہ کروایا پہلے دن ہی جو ہے سری لنکہ میں جا کے جنوری میں میں گیا جنوری 2020 میں اور مارچ میں لوگ ڈاؤن ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے تقریبا میرے آنے تک میں جب آ رہا تھا واپس بلک میں تو لوگ ڈاؤن کی حالت میں سے نکل کے میں گھر سے ائرپورٹ گیا تھا لیکن اس پورے دو سال کے دوران میں رکا نہیں ہوں میں اپنے گھر میں یا دفتر میں رکا نہیں ہوں میں پورے سری لنکہ میں ہر قسم کے پبلک ڈپلومیسی کے جو بھی میرے جو پلانس تھے وہ میں نے آگے چلائیں بہترین طریقے سے چلانے کی کوشش کی لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں میں نے پورا طریقے سے اپنے پبلک ڈپلومیسی کو استعمال کیا سری لنکہ کے ساتھ ہمارے دیرینے تعلقات ہیں اور بڑے مشکل کے وقت کے تعلقات ہیں ہمارے اور ان کے سیاسی اور سیکیورٹی کنسرنز تقریباً ایک جیسے ہیں دونوں کے وہاں پر بھی جو ہے نا ایک دو تین دہائیوں سے ایک انسلجنسی چل رہی تھی یہاں پر بھی ہم دو بیس سال سے وار آن ٹیررل کے حالات میں سے گزر رہے تھے تو ہمارے جو ہے نا چیلنجز ایک قسم کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ دیتے ہیں پھر ایک ملٹری بیک گراؤنڈ بھی تھا تو ملٹری حیرارکی کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹیننگ تھی کہنا میں یہی چاہتا ہوں فریکنگ بہت کرتے رہے آپ کو کیونکہ شوق ہے اور شاید یہی فیزیکل فٹنس کا آپ کا راز ہے کہ آپ چلتے بہت ہیں اور آپ کوپ ایمائی جو بہت کرتے ہیں اور وہاں سری لنکہ میں آپ کو بہت خوبصورت جگہ ملی سر کرنے کی سری لنکہ میں تو دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جس کی تقریباً کوئی ساڑھے سات ہزار فٹ اس کی ہائٹ ہے اور پھر وہاں پر آپ کو پتا ہوگا آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ ایڈم سپیک سری لنکہ میں ہیں جہاں ہم ہماری بلیف کے مطابق مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں کے بلیف کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا تو وہ اس پہاڑی کی اوپر ان کو اتارا تھا جو پہاڑی جو سری لنکہ میں ہے اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیفٹ فٹ کیا جو نشان ہے تو میں وہاں پر جب چلنا شروع گیا آپ نے کہا ٹریکنگ کی بات آپ نے کی جب وہاں جب میں چلنا شروع گیا مجھے کسی نکاتہ ساڑھے تین گھٹے لگیں گے اب ساٹھ سال کے عمر میں آپ پہاڑی چڑھ رہے ہیں اور جب چل پڑا صبح ساڑھے پانچ بجے فجر کے وقت تو چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا تقریباً ایک بجے میں پہنچا وہاں پر ایڈم سپیک کے ٹاپ کی اوپر تو واقعی جو ہے نا وہاں پر میں پھرا بوت ہوں ایریا بوت دیکھا ہے لوگوں سے ملاقاتیں بوت کیے پاکستان کے لیے پبلک ڈپلومیسی کے بیسج کے پونٹ و ہیو سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بوت کیا الحمدللہ لوگوں نے ریسپیکٹ بوت دی پاکستان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں تو ہم نے جو ان کے ساتھ ہمارے تابلکات آرڈرڈی سٹرونگ تھے جس کے اوپر میرے پرانے ساتھیوں نے پیشواہوں نے جو میرے پیچھے سفر آ رہے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی وہاں سے آگے میں نے اس کو بیلڈ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ چیلنجز کے باوجود ہم نے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے ٹی وی پہ اگر دیکھا ہو تو سری لنکا میں جو ان کا بدمت ریلیجن ہے یہ جو اس میں جو ان کا جو بخشو ہوتے ہیں جو ان کے جو مانکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کا صدر اور عزت ریاضم بھی ان کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھتا ان کے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہے ان کی اتنی ایک قدر منزلت ہوتی ہے ان کو کنونس کیا کہ پاکستان میں تو آپ کا سب کچھ موجود ہے گندارہ سیولائیزیشن کی شکل میں اور ان کو کنونس کرنے کے بعد تقریباً کون ٹاپ جو ان میں سے دس پدرہ تھے ان کو سپانسر کر کے پاکستان بجھوایا یہاں پر پورے جو ہیں جو آپ کے ٹیکسلا میں گندارہ سیولائیزیشن کہہ ریمینڈز ہیں جو تختبائی میں ہیں جو مردان میں ہیں جو سوات میں ہیں اور جو میوزیمز ہیں ہمارے پشاور اور ٹیکسلا اور لاہور کے وہ سارے ان کو دکھائیں اور جب وہ واپس آگئے ہیں تو میں ان کو ائرپورٹ پر ریسیو کرنے کیلئے کھڑا تھا ان کے ایکسپریشنز جو تھے وہ دیکھنے والے تھے اور جو ایک گوڈ ویل کریئٹ ہو گیا تھا ان کے ریلیجیس کلرجی میں پاکستان کیلئے جو کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے لوگوں نے اس کے بیچ میں بڑا نیگٹیو رول پلے کیا تھا ہمارے دشمنوں نے کہ یار یہ پاکستان تو بڑا ٹیرر ریس کٹ رہی ہے وہاں تو دوسرے بندوں کو مارتے ہیں جب یہ واپس آگئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑا کیا تھا لوگوں پڑھائے کیا تھا دکھائے کیا تھا ہم تو جا کر وہاں پر حیران ہو گئے کہ پاکستان کے لوگ اتنے ہاؤسپیٹبل ہیں اتنے رسپیکٹ فول ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جس طرح آپ کا کرتارپور کا کوریڈور ہے ایک ریلیجیس کا گندھارہ کا کوریڈور بن جائے اور یہ ٹورزم کا ایک نئے ایونیو پاکستان کیلئے کھل جائے کامیاب سفارتکاری کے لیے ناظرین جیسے جنرل صاحب فہمارے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور کامیاب سفارتکاری آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا بھر میں کس طرح بڑھا سکتی ہے اور ٹورزم جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ ان کے پاس اس چیز کے بارے میں بہت نالج ہے کہ پاکستان کی یہ وہ وائز انڈسٹری ہے جسے اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو پاکستان بہت بڑا ذرہ معادلہ جو ہے وہ ملک میں لاسکتا ہے ہماری باتچیت بڑے انٹرسٹنگ طرف اب جاتی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اور باتچیت کریں یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک شاٹ بریک کا ہم ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں لیٹس ٹیک ایک شاٹ بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم جنرل صاحب سے ان کی سفارتکاری کے پہلو کو جان رہے تھے ان سے اور اس میں انہوں نے بہت مفید مشورے بھی دیئے اور باتچیت کی ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کے اور بھی پہلو ہیں وہ ایک تنگ ٹینک کا بھی حصہ ہے ہم اب ان سے وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ تنگ ٹینک کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور جان صاحب کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے سر یہ تنگ ٹینک جو آپ کا ہے وہ ایک بہت بڑی خدمت ہے میں کہوں گا جو پرسپیکٹیو ہے پاکستان کا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے دوہزار گیارہ انڈ میں میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی اوپر نومینٹ ہوا تھا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وہاں پر میری ایک اور سیویلین ساتھی کے ساتھ ملاقات ہوئی جو ایسی ورکشاپ کا حصہ تھے اس کا نام ہے عبداللہ خان عبداللہ خان اس وقت ایک چھوٹا سا تنگ ٹیک چلا رہے تھے اس کا نام تھا کنفلکٹ مونیٹرنگ سینٹر جو ہمارے پاکستان اور افغانستان میں ڈرون حملوں کی جو ہے نا وہ ڈیٹا کو مونیٹر کرتے تھے اس کو اکھٹھا کرتے تھے کہ ڈرون حملے کتنے ہو رہے ہیں اس میں کیا لاؤسز ہو رہی ہیں تو ہم نے چونکہ میں نے چونکہ سوچا تھا کہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ایکسپرٹیز کو ملٹری ایکسپرٹیز کو جو زیادہ تر سیکیورٹی ریلیٹری اس کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایسے ادارے کے ساتھ ملا جائے جو تاکہ اپنے پرانے ایکسپرٹیز کو استعمال کیا جائے ملک کے لیے تو ہم نے آپس میں شروع میں انیشل باتچیت کی اور اس باتچیت میں ہم نے جو ہے نا یہ سوچا کہ ہم اسی تنگ ٹینک کو یہ کانفلکٹ مالٹرنگ سینٹر کو تھوڑا اس کا سکوپ بڑھا کر کے اس کو ہم پاکستان کے لیول کے اوپر اس کو جو ہے نا ایک تنگ ٹینک کے اوپر ہم اس کو ریجسٹر کریں گے تو ہم نے اس کو نام دے دیا پاکستان انسٹیٹوٹ فور کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز اور اس کو ایک ٹرسٹ کے طور پر ریجسٹر کیا تو وہ ایک ٹرسٹ کے طور پر ریجسٹرڈ ہے دو آزار بارہ سے لے کر آج تک پاکستان انسٹیٹوٹ فور کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز ایک ٹینک ٹینک کے طور پر پورے پاکستان اور افغانستان خصوصاً اور اس ریجن کو سٹیڈی کرتا ہے سیکیورٹی پرسپیکٹیف سے سیکیورٹی حوالے سے اس میں ہم کرتے کیا ہیں ہم پورے اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کتنے انٹی سٹیٹ حملے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں ٹیررسٹ حملے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اس کے اس میں نتیجے میں کیا لاؤسز ہوتی ہیں میٹیریل لاؤسز کیا ہوتی ہیں ہیومن لاؤسز کیا ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف لاؤسز کیا ہوتی ہیں ٹیررسٹ کی طرف لاؤسز کیا ہوتے ہیں تو ہم اس کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں ایک ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی کسی بھی سپیسیفک ڈسٹرک کے حوالے سے ہم جو ہے نا ایک ایک سیکیورٹی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم انیلیسس کرتے ہیں اور پھر ہم اس ریجن سپیسیفک ایریا کے بارے میں بھی اور پورے ملک کے بارے میں بھی ہم اپنی ایک انیلیسس کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی حالات کس طرف جا رہے ہیں تو ہم نے یہ ڈیٹا کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اور آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے میں یہ بتاتا شنوں کہ ہم نے نائن الیون سے لے کر آج تک آج تک آج کی تاریخ تک پاکستان میں جتنے بھی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ایک ایک ایونٹ ہمارے کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے نائن الیون سے لے کر آج تک وہ ڈیٹا ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے وہ اس ڈیٹا کی بنیاد کی اوپر ہم کسی بھی پاکستان کے زلے میں اور یہ زلہ وائز ریکارڈڈ ہے پاکستان کے کسی بھی زلے کے حوالے سے آپ مجھ سے آج پوچھ سکتے ہیں کہ اس زلے میں مارچ کے تیسرے ہفتے میں دوہزار بارہ میں کیا ہوا تھا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ہوا تھا یا کچھ نہیں ہوا تھا اور کچھ ہوا تھا تو اس میں کیا نقصان ہوا تھا سٹیٹ کا اور کیا نقصان ہوا تھا ٹیررسٹ کا وہ ایک کلک کے اوپر میں آپ کو دے سکتا ہوں اب اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کس لیے تھا اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کے ان طلباں کو تھا جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جو کنفلیکٹس کو اور سیکیورٹی کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کو ریسرچ کرنا پڑتا تھا تو ریسرچ کے لیے ان کے لیے آپ کو تھا جب آپ کے ساتھ نائن ایلیون سے لے کر آج تک ڈیوائز ڈیٹا موجود ہو تو آپ کے جو سکولرز ہیں ریسرچ سکولرز ہیں وہ بجائے کے ایک انڈین تنگ ٹینک کے ڈیٹا کیوں پر جائے یا ایک ویسٹن تنگ ٹینک کے ڈیٹا کیوں پر جائے یا کسی اور ملک کے تنگ ٹینک کے ڈیٹا کیوں پر جو ہمیشہ باعث ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے جو اے نا وہ ابھی ہمارے تنگ ٹینک کے ڈیٹا کو ہٹ کرتے ہیں وہاں سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں اپنا ریسرچ آگے بڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہماری سیکیورٹی کا پہلو تھا اس کے ساتھ ساتھ پکس کے ایک حصہ رہتے ہوئے ہم نے چونکہ حالات ایسے بن رہے تھے سیکیورٹی کی حالات بن رہے تھے نظریاتی حالات ایسے بن رہے تھے ہمارے نظریہ کو لوگ خراب کر کے پیش کرنا چاہ رہے تھے دنیا میں ویسٹ میں کہ یہ اسلام ایک متشدد جو ہے نا مذہب ہے پاکستان ایک متشدد قسم کی کنٹری ہے یہ لوگ ایموشنل لوگ ہیں اس طرح کا ایک ایمیج ہمارا ویسٹ میں بنایا جا رہا تھا اور یہ ایمیج کی وجہ سے ہمارے ینگ بلڈ کی اوپر یونیورسٹیز کے بیچ میں اس کی اوپر ایک بڑا نیگٹیو اثر آ رہا تھا تو ہم نے پھر کچھ حکومتی داروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے سارے یونیورسٹیز کے دورے کرنے شروع کر دیئے اور وہاں پر بقاعدہ ہم نے ان کے یونیورسٹی کی منیجمنٹ کے ساتھ وہاں پر پاکستانیت کے اوپر جو ہے نا ٹاپ آف دا لائن پاکستان کے سپیکرز کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر ہمیں بقاعدہ پورے دن کا ایک سیمینار کرتے تھے اور اس سیمینار کے نیچے جو ہے ہم سٹوڈنٹس کو بتاتے تھے کہ پاکستان کا نظریہ کیا تھا پاکستان کیسے معارضی وجود میں آیا پاکستان کو کیسے لوگ پیش کرتے ہیں اور کیوں پیش کرتے ہیں اور پاکستان کا اصل کیا ہے تو ہم ان کو اصل اپنا نیریٹیو بناتے تھے ٹیوریڈسٹ کے نیریٹیو کو بھی اس کو ہم کرتے تھے ہم کنفرنٹ کرتے تھے اور جو ویسٹن نیریٹیو ہمارے اوپر جو ہے نا لاغو اور انفورس کرنا شاتے تھے اس کو بھی ہم کنفرنٹ کرتے تھے تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ یک سو ہو اپنے نظریہ کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنے ویلیوز کے ساتھ تو وہ بھی پکس کا ایک بہت بری کنٹریبوشن ہم نے کراچی میں ہم نے سوات میں ہم نے پشاور میں ہم نے یہاں قیرہ ویلپرنڈی میں اسلامباد میں اور ہم نے کوئٹا بلوچستان میں اور یہ سب جگہوں میں یونیورسٹیز میں ہم سیمینارز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہ سسٹم ابھی بھی جاری ہے اور پکس کی کنٹریبوشن جو ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ جاری ہو ساری ہے جن سب یہ بتائیے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اب جو نظریاتی مملکت ہوتی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ کٹھن ہوتی ہے اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو جس وقت جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں آ کے ہم ایک نظریاتی قوم بننے پر آ رہے ہیں یا کہ ہم اس نظریات کو کیسے آگے لے کے چلیں کیونکہ اب جو محول بن رہا ہے وہ بڑا مشکل ہے جیسے امریکہ جو ہے وہ ایک طرف ہے وہ آپ کو تریٹ دیتا ہے وہ آپ کو اپنے مطابق چلنے کے لیے کہتا ہے آپ نہیں چلنا چاہتے آپ کے جو ہے چائنہ اور روس کے ساتھ تعلقات اور باقی اس ساؤتھ ایشیا کے اندر رہنے والے مملکتوں کے ساتھ آپ کے جو رشتے ہیں وہ استوار ہو رہے ہیں ہم چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کو بہت ویلیو دیتے ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہیں سر ہمیں کہا کس طرف کس رخ کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے اندر یہ جو پریزنٹ پولٹیکل ٹرمائل ہے کیا ہم اس کو کیا سمجھیں کہ واقعی یہ باہر سے ہی کوئی ایسی چیز پلانڈ ہے ہمارے لیے یا ایک صرف مفروضہ ہے دیکھیں میں صرف اپنے سوچ کے مطابق بات کروں گا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہمارا نظریہ ہمارا ایمان ہمارے ویلیوز ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے دوسرے ادیان کو دوسرے کے ویلیوز کو دوسرے کے نامز کو اس کو رسپیکٹ دینی ہے بلکل چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو چاہے کوئی بھی بلیف سسٹم ہو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے ہم نے اس کو ویلیو کرنا ہے تو یہ تو کنفلکٹ ہماری طرف سے تو کوئی کنفلکٹ نہیں ہے کہ ہم خلالا خواستہ جو آسمانی جو ہے نا مذاہب ہیں یا ایون ڈیگر مذاہب اور ویلیو سسٹم ہیں اور اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ویلیوز کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور ہم اس کو کریں گے یہ جو ایک ٹرمائل آپ کہہ رہے ہیں اور ٹرمائل آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو سسٹم کا اور اپنے کلچرز کا اور ویلیوز کا یہ میرے خیال میں ہر کسی کا حق ہے اور جتنا یہ ویسٹ کا حق ہے اتنا وہ ہمارا بھی حق ہے تو ہم تو اس کے اوپر قطن کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم اپنی آئندہ نسل ہماری جدو جہد کا ایک بیسک ایک بیسک پوائنٹ اور محور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے ویلیوز کے ساتھ اپنے نظریے کے ساتھ اس کو جوڑے رکھیں اس کو فورسز ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے اس کو کس طرف مائل کرتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سارا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر کس طرح ایک آئیڈیالوجیکل بیراج جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے اگینسٹ لانچ کیا گیا ہے وہ ان کی اپنی سوچ اور نظریات ہے لیکن ہم نے اپنے نظریات کا تبار خیف دفاع بھی کرنا ہے ہم نے اپنے نظریات کو اپنے آئندہ نصروں تک پہنچانا بھی ہے ان کو جاگر بھی کرنا ہے یہ تو ہمارے جدوجہد کا ایک حصہ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس وقت جو ٹرموائل چل رہا ہے میرے خیال میں ہر وہ جو ٹرموائل جو کہ مسلم دنیا میں چل رہا ہے وہ دو نیریٹیفز کی اوپر چل رہا ہے ایک نیریٹیف نظریہ ہے کہ آپ کے جو بیسک نظریات ہے اس کو انہوں نے پنپنے نہیں دینا ہے اس کو انہوں نے اوپر نہیں آنے دینا ہے اس لیے کہ وہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو کیفیکٹس کی اوپر حقیقت کی اوپر انسانیت کی اوپر مبنی نظریہ ہے وہ اس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس چیز سے خوف کھانے کے لیے وہ ایسی کسی بھی سوچ کو جو مخالف کوتے ہیں وہ ایسی کسی بھی سوچ کو اجاگر ہونے سے پہلے مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوچ بڑے ناج آپ نے ترکی میں بھی دیکھا ہے آپ نے ملیشیا میں بھی دیکھا ہے آپ نے افغانستان میں بھی دیکھا ہے آپ نے میڈنیسٹ کے ممالک میں بھی دیکھا ہے بیسکلی وہ چاہتے یہ کہ ایسی کوئی سوچ پنپنے ہی نہ پائے جو مسلمانوں کو کسی طریقے سے اکٹھا کر سکیں تو اس لیے جو ہے یہ میرے خواہد میں پہلی جنگ تو یہ ہے دوسری جنگ جو ہے نا وسائل کے اللہ نے پاکستان کے اور پاکستان کے بلکہ سارے مسلمان ممالک کو جس طرح آہستہ اس تحجیزیں پتہ چلتی جا رہی ہے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے جب وہ قدرتی وسائل کے اوپر نظریں بڑی طاقتوں کی ہے تو ان وسائل کو ڈامینیٹ کرنے کے لیے چاہے وہ سینٹرلیشیر کی ہے چاہے وہ میڈلیسٹ کی ہے چاہے وہ آپ کی ساؤت ایشیا کی ہے چاہے وہ آپ کی ایفریکن کنٹریز کی ہے اس کے کو ڈامینیٹ کرنے کے لیے بڑی طاقتوں کے ابس میں ایک چپکلش کا ایک سلسلہ شروع ہے جس میں ہم لوگ جو ہیں نا وہ ایک ٹارگٹ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہماری جو جدوجہد کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ان ایشیوز کے حوالے سے اویر رکھیں ان کو آگے لے کر آئیں ان کو ریسپونسیبیلٹیز والی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کریں ہمارے سیاسی جدوجہد کا بھی ایک بیسک نقطہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عام عوام میں سے جو اس ملک کے سب کچھ ہے جن کے اباو اجداد نے اس ملک کے لئے سب کچھ کیا ہے ہمارے اباو اجداد نے اس ملک کے لئے جو آج پاکستان کی اوپر مسلط ہے آج جو پاکستان کی اوپر سیاسی اشرافیہ مسلط ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا ان کے فیملیز کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائے آپ کو پتا چلے جائے گا کہ ان کے فیملیز کے بڑوں کا پاکستان کے بنانے میں پاکستان کیلئے قربانی دینے میں کیا کردار رہا ہے پاکستان کو بنانے میں اور قربانی دینے میں تو ہمارے اور آپ کے عباو اجداد پاکستان کے عام عوام کے عباو اجداد کے بڑوں کا حصہ تھا تو اس لیے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنا اس جدوجہد کو لوگوں کو شعور دلانے کے لیے پاکستان کے حوالے سے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بھی بنا دیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ سر مجھے جو ہے لاس but not the least سر کے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں ترقی یافتہ ممالک کی فیرست کے اندر تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت دیکھیں سب سے امپورٹن چیز تو میری نظروں میں یہ ہے کہ اپنے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے اپنے نظریہ کے حوالے سے پاکستانیت کے حوالے سے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو ہم نے ہر صورت میں اپنے نظریہ کے ساتھ ٹیلر کرنا ہے میں یہاں پر قادیعظم کے انفینشٹ ایجنڈا کی بات کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے قادیعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کمیٹی کو ٹاسک کیا ہوا تھا کہ آپ نے دو تین چیزوں کی اوپر کر کے مجھے ریکمینڈیشنز دینی ہے اور وہ رہ گیا ہے کیونکہ قادیعظم دنیا سے چلے گئے اور قادیعظم کا انفینشٹ ریجنڈا کیا تھا قادیعظم کا انفینش ریجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کے فیوچر کے پاکستان کے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا ہے قادیعظم کے انفینش ریجنڈے کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ اپنے پورے تعلیمی نظام کے بیچ میں ہم اپنے ویلیو سسٹم کو اپنے دین کے نظام کو ہم نے تعلیمی سسٹم میں ڈاوٹیٹ کرنا ہے تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے جو اللہ سے کیپیٹلسٹ ورلڈ کا حصہ رہتے ہوئے ہم نے اللہ کے ساتھ جو ایک جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے حسود کی شکل میں اس سے اپنے معاشرے کو اور اپنے نظام کو پاک کرنا ہے تو یہ اگر اس وقت ان کو یہ ٹائم ملتا جس طرح انڈیا کے نہرو کو ٹائم ملا تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں ساری ہو جاتی تو پاکستان آج کہاں کھڑا ہوتا نظریاتی طور پر بھی معاشری طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے دیکھیں آج میرے اور آپ کے گاؤں میں بہت پی ایج ڈیز ہیں لیکن تربیت نہیں ہے جو تربیت کا بیار تیس سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے بڑے اور چھوٹے کا جاتا وہ آج نہیں ہے اس لیے جو ہے تعلیم اور تربیت ایکنومک ڈیولپمنٹ ایکنومک ایمپاورمنٹ اور اپنے نظریات کے ساتھ جڑا رہنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ پاکستان ضرور ایک دن ترقی کرے گا ناظرین چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہوتا ہے ورنہ جنرل سال کے ساتھ بیٹھ کے نشست کا جو لطف آ جایا ہے وہ آپ بھی سن کے یقیناً لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ ان سے ہم اور بھی باتیں کر سکتے اور اور بھی پہلوں کے اوپر ہم ان سے ہماری دعا ہے کہ وہ جو سوچ رکھتے ہیں یا جس طرف وہ چل پڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب کرے اور یہ سوچ جو ہے ہر انسان کی سوچ بنے کہنے کا مقصد یہ ہے ہر پاکستانی کی سوچ اگر ان کی سوچ کے مطابق ہو جائے تو پاکستان جنت بنظیر ہوگا یقیناً سر اسی کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنی مفید باتچیت کی اتنے اچھے طریقے سے اپنا پورا جو سوچ ہے اس کو آپ نے ہمیں بیان کیا کہ آپ کے سوچ کے تحت آپ آگے کام کر رہے ہیں ہماری دعا ہے ایک دفعہ پھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے انشاءاللہ ہم پھر بھی جن صاحب سے کبھی پھر وقت لیں گے اور پھر چند اور موضوعات پر بھی باتچیت کریں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان